اسلام علیکم ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امہ حارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خاتون پارلیمنٹیرین سمیرہ ملک کے حالات زندگی سے آگاہ کروں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں سمیرہ ملک ملک امیر محمد خان المعروف نواب آف کالابا کی پوتی ہیں یہ وہی نواب آف کالابا ہیں جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کے جلسے میں قائد آزم کی موجود کی میں اعلان کیا تھا کہ آج کے جلسے میں جتنا چندہ جمع ہوا ہے مجھے بتایا جائے اتنا چندہ میں اکیلا دینے والا ہوں کالاباک میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کا حصہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی طاقتور خاتون پارلیمنٹیرین سمیرہ ملک آوان 1963 کو کالاباگ میں پیدا ہوئیں ان کے والد ملک اللہ یار کی شادی ڈیرہ غازی خان کے لغاری خاندان میں ہوئی ان کی اہلیہ فاروق لغاری کی سگی بہن تھی فاروق لغاری بنظیر کے دوسرے دور حکومت میں صدر پاکستان رہے سمیرہ ملک نے پنجاب یونیورسٹی سے پلیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ان کی شادی خوشاب سے تعلق رکھنے والے ملک طاہر سرفراز آوان سے ہوئی ان کے دو بیٹے ہیں جن کے نام ملک اسفن جار خان اور ملک سالار محمد خان ہیں سمیرہ ملک کی بہن آئلہ ملک سیاسی خاتون ہیں اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکی ہیں جبکہ سمیرہ ملک کی تیسری بہن اپنے مامو فاروق لغاری کی بہو بنی وہ سردار عویس لغاری کی اہلیہ ہیں اور سردار عویس لغاری بھی ماضی میں ایمینے اور فیڈرل منسٹر رہے ہیں ملک مظفر سمیرہ ملک کے چچا ہی تھے جن کو قتل کر دیا گیا تھا سمیرہ ملک سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتی اہلیانی علاقہ تو یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ محترمہ اپنے حل کا انتخاب میں بھی نظر نہیں آتی نواب آف کالا باگ کی پوتی سمیرہ ملک نے اپنا پہلا الیکشن دو ہزار دو میں لڑا سمیرہ ملک کو ان کے مامو فاروق خان لغاری نے خوشاب کے قومی اسمبلی کے حل کے این اے اکاون سے نیشنل الائنس کا ٹکر دیا ٹیکٹر کے سمبل سے الیکشن لڑنے والی سمیرہ ملک کے مدد مقابل پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے ملک عمر اسلم آوان تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملک عمر اسلم آوان سمیرہ ملک کے خاون کے قزن تھے اور ملک عمر اسلم آوان انیس سو ستانوے کے جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ایم این اے بن چکے تھے اس الیکشن میں انتالیس سالہ سمیرہ ملک کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ مرے چلے جاتے تھے الیکشن کا رزلٹ آیا تو ملک عمر اسلم آوان اٹھاون ہزار دو سو سنتالیس ووٹ کے مقابلے میں سمیرہ ملک کے بیلٹ باکس میں اکتر ہزار ساسو پچیس ووٹ پڑے اور یوں زلہ خوشاب کی تاریخ میں کسی خاتون نے پہلی بار چودہ ہزار بوٹوں کی برطری سے میدان مار لیا کہا جاتا ہے کہ ملک عمر اسلم کو پڑے مارجن سے شکست دینے کے بعد سمیرہ ملک کا جب اپنے خاون سے سامنا ہوتا تو وہ ہنس پڑتی کیونکہ ہارنے والے کینڈیٹیٹ ان کے قزن تھے دو ہزار چار میں شوکت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سمیرہ ملک کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے انہیں ٹوریزم سٹیٹ منسٹر بنایا دو ہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں سمیرہ ملک کا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر اپنے روایتی حریف ملک عمر اسلم آوان کے ساتھ کانٹے دار مقابلہ ہوا اور صرف چھے سو تینتیس ووٹوں کی برتری پر سمیرہ ملک آوان اہمین نے منتخب ہو کر اسلام آباد کی پارلیمنٹ تک پہنچی دو ہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں سمیرہ ملک مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جبکہ ان کے روایتی حریف تحریک انصاف کی طرف سے میدان میں اترے اور سمیرہ ملک اپنے حریف کے مقابلے میں تقریباً دگنے ووٹ لے کر مسسل تیسری بار اہمینے منتخب ہوئیں اس کے بعد پانچ ماہ بعد ہی جیلی ڈگری کے معاملے میں جسٹس افتخار چودری نے سمیرہ ملک کو ڈسکوالی فائیڈ کر دیا اور یوں وہ اپنا تیسرا ٹینئور پورا نہ کر سکی دو ہزار اٹھانہ کے تیسرے جنرل الیکشن سے قبل سمیرہ ملک کی ڈگری کی فورنزیک رپورٹس سامنے آئی تو چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے ان کی نااہلی کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی دو ہزار اٹھارہ میں ایک بار پھر سے سمیرہ ملک اور عمر اسلم آوان آمنے سامنے تھے تحریک انصاف کے ملک عمر اسلم آوان نے سمیرہ ملک کے ستر ہزار ایک چار سو ایک ووٹوں کے مددے مقابل ایک لاکھ چار سو اٹھالیس ووٹ حاصل کر کے سمیرہ ملک سے مسلسل تین بار شکست کا حساب برابر کرتے ہوئے ایم این اے الیکٹ ہوئے ریکارڈ کے مطابق سمیرہ ملک امریکہ انگلینڈ یو اے ای سعودی عرب سمیت دنیا کے کئی اہم مالک کا سرکاری اور نیجی دورہ کر چکی ہیں پاکستان کے کسی بھی بینک یا کمپنی میں ان کا واجب الادا کرزا نہیں ہے جبکہ ماضی میں وہ فیک ڈگری والے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگ کا سامنا کرتی رہی ہیں آج کی ویڈیو بس یہیں تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ